اسلام علیکم ناظرین ورن سپورٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد ناظرین وکران گپتہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے ایک اور چانس ہے تو آئے دیکھتے ہیں ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں آسٹریلیا بچ گیا ہے بس ملت سمی کرن کیا ہے کیونکہ ابھی وان ٹو تھری فور مجھے تیسرے نمبر پر ہے نیوزلینڈ جو اب دو میچ ہار گیا ہے 맞ے میں نوزلینڈ کو ابھی دو میچ جاتے ہیں تیم میں سے آسٹریلیا سارے ہار جائے ہیں آسٹریلیاوں کے دل تو میچ رہے ہیں اوستٹریلیا اور نیوزلینڈ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہارک دے پاکستان یا انگلینڈ کسی طریقے سے کلیشن میں آتے ہیں ستے ہیںیں ابھی ان دونوں ٹیبوں کے اگلے میچ spinach ہم دیکھ ستیں اس ساتھ ہیں تاستریلیا کو اپنے تينوں میں ہارنے ہیں نیوزلینڈ کو تینوں میںچ نیوزیلنٹ کو سودا افرقا کھیلنا ہے پاکستان کھیلنا ہے پاکستان بھی at best پاچ پہ ہی فینش کر سکتا ہے اور نیوزیلنٹ کو آج کسی کو سپنا دکھ رہا ہوں پاکستان سے اگر بھائی چانس آسٹریلیا ہر جائے تو بھائی چانس آسٹریلیا ہر جائے ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ ایک مسالہ ٹیم ہے آپ کی انگلین اور پاکستان انگلین اور پاکستان کا بھی میرے لیاز سے چانس ہے یہ بھی پوسیبیلٹی اب ہے اور نیوزیلنٹ کے اس پاس چیزیں آپ کے لئے لگے جی تو ارشد سر جیسے وکران گپتا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اور چانس ہے سیمی فائنیل میں پہنچنے کا تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو کرکٹ ورلڈ کب سٹار ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایسی پیچے بن رہی ہیں اور چوکے اور چھکوں کی باریش ہو رہی ہیں اس کے ایسی نیوزیلنٹ اور اسٹیلیا کے محسے لے لیں کہ اسٹیلیا نے 388 رنس کا ٹارگیٹ دیا اور تقریباً پندرہ سے بیس چھکے پڑے دونوں ایننگ میں چھکے بھی اور چوکے بھی اور بہت اچھا ٹارگیٹ دیا تھا اور پبلک تماشا ہی انجوائے بھی کر رہے ہیں محس سے اور یہ دوسرا مچ تھا جو بڑا سنسنی خیص تھا اور اینڈ تک گیا ورنہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مچیں وہ ون سائیڈیڈ ہیں کیونکہ پچھے ہی بن رہی ہیں اور یہ مچ جو ہوا ہے دھرم شالہ میں ہوا تھا اور اس کی بانڈری جو ہوا ہے وہ سکسٹی سیونٹی میٹر تک کی ہے تو اس میں چھکے چوکے زیادہ پڑے اس کے علاوہ نیو زیلینڈ نے بہت اچھا چیز کیا اور چیز کرتے کرتے انڈ کے اوروں میں پانچ رن سے نیو زیلینڈ میچ ہار گیا تو اس کے علاوہ وکرام گپتہ کی بات کریں تو مطلب آپ دیکھیں کہ وکرام گپتہ پاکستان کا فیور کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تینوں میچ جیتے اور نیو زیلینڈ بھی ہارے انگلینڈ بھی ہارے تو پھر پاکستان کا کوئی چانس بنتا ہے تو یہی ہے صورت علاوہ تو یہ ہے نا عرشت سر کی وہ پاکستان جتنی بھی محنت کر کے تینوں میچ چلے جیت جائے لیکن ان کا بھی ہارنا ضروری ہے پاکستان کو سیمی فائنجل میں پہنچنے کے لئے اور جیسا کہ آپ نے پاکستان کی پرفومنس دیکھی ہے پہلے بھی تو لگتا تو نہیں ہے کہ یہ سارے جیتیں گے اور اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کھیلنے آئے تو وہ بھی اپنا پورا ایفرٹس لگائیں گے جیتنے کے لئے تو یہ ہے کہ بس جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم دعاوں سے ہی آگے جاتی ہے اس دفعہ بھی اگر ایسا کچھ ہو ان کی لکھ بہت اچھی ہو ایسا ہو جائے تو ہو سکتے کہ سیمی فائنجل میں پہنچ جائے لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے تو اگر پاکستان ہار بھی گیا ہے لیکن لازٹ ٹائم جو سوت افریقہ کے ساتھ یہ کھیلا ہے بہت اچھا میش کھیل کے ہارا ہے اس طرح ہارتا ہے تو پھر جو شائکین ہیں ان کو بھی اتنا برا نہیں لگتا جتنا کہ اس سے پہلے پاکستان کی پرفومنس دیکھ کر سب لوگ ڈیسارٹ ہو گئے تھے اس دفعہ بہت اچھا مطلب کھیلا ہار بھی گیا بھلے لیکن کھیلا اچھا تھا لیکن دیکھیں آپ میں ایک بات کہوں گا اپنے ویورس سے بھی کہ ہم پاکستان کے لئے کب تک دعائیں کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کب تک دعائیں پر چلی گی ایک پرفومنس بھی تو دکھا ہے ٹھیک ہے پاکستان نے شروع کے دو میچ جیتے لوگ خوش تھے کہ پاکستان آگے بھی میچ جیتے گا لیکن آپ دیکھیں اگوانستان سے ہار گیا ایک ہماری لئے سرپرائز رہا اور ساؤتھ افریقہ سے بہت اچھا میچ ہوا بہت دلچسپ پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا جو اتنا انٹرسنگ تھا کہ آخری اورس تک چلا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بابا رازم کی کچھ کیپٹین شپ بھی خراب تھی اور دوسرا انہوں نے کوئی ڈسیجن گلت دیا اور دوسرے امپیر بہت خراب تھی کھڑے دیکھتے رہے یہ دیکھیں نا یہ ڈیسائیڈنگ میش تھا کہ اگر یہ لاسٹ وکٹ جو بعد میں ان لوگوں نے پھر پاکستان سے معذرت بھی کی ہے کہ یہ وکٹ تھی تو اگر اسی ٹائم ہمارے کپٹن بابر آزم جو ہے وہ ایکشن لیتے تو ہو سکتا تھا کہ اسی ٹائم وہ مان لیتے وہ چیزیں سارے اس پر ریویو لیتے مان لیتے تو پاکستان ٹیم جیت چاہتی نا وہ ان کی آخری وکٹ تھی یہ بہت ایک ویک کیپٹنسی نظر آئی ہے اس میں اس کے علاوہ جو پی ایس ایل کے جو ممبران ہے میں ان کو بھی پی سی بی سوری پی سی کے پی سی بی کے بھی جو ہے وہ بھی ایسی چیزوں پر ایکشن لینا چاہیے بالکل خاموش بیٹھ کے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہماری اتنے لوگ کرکٹ کو فولو کرتے ہیں کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور ہماری ٹیم کو بھی بہتر کرنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے جی پی سی بی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور آئی سی ایسی سے رابطہ کریں اور یہ بتائیں ان کو کہ یہ کس طرح کی جو انا میں امپیرنگ ہو رہی ہے کہ ہر دفعہ پاکستان کے اگنسی غلط ڈیسیجن لیا جاتے ہیں اور اگر بھارت کھیل ہو تو ان کے لئے فیور کیا جاتا ہے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آسٹیلیا میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا پاکستان اور آسٹیلیا کا تو نواز نے بالکرائی کھولی کو اور جیسی بالکرائی کھولی نے فوراں امپیر کی طرف سے اشارہ کرکے کہ اور فوراں امپیر نے اس کی بات مان لی تو کیا انڈیا ہی آئی سی سی بنا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ میں نہیں آئی سی سی جو انہیں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ گیم ہے تو گیم میں پولیٹکس نہ چلے جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی پاکستان کے سپورٹ میں ہو جو بھی ٹیم انڈیا ہو اسٹریلیا ہو نیوز لینڈ ہو جو بھی اچھا کھیلتی ہے اس کے ساتھ فیر ہونی چاہیے ساری چیزیں فیرلی گیم ہے تو پھر جو گیم اچھا کھیلے وہی جیتے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ